اچھا آگے بڑھتے ہیں حیدر ہیں کا ہائیڈر ہیں السلام علیکم مفتی صاحب مفتی صاحب میرا سوال یہ تھا کہ یہ جو ہمارے سیخ بھائی ہے جن کے جو ہمارے سیخ بھائی ہے ان کے پاس ایک نیرےٹیو چل رہا ہے کہ گروہ نانک جو ہے مکہ گئے تھے کچھ دو سال وہاں پہ رہے تھے اور کہ وہ کعبے کے طرف پائر کر کے سوئے ہوئے تھے اس طرح کا نیرےٹیو ہوتا ہے اس کے تعلق سے مجھے پتا کرنا تھا کہ اکیڈیمیکل یہ کہاں تک سہی ہیں اس تعلق سے کوئی کہنا چاہے میں ملوم نہیں رکھتا اس طرح کی کہانی تو ہے لیکن جو ان کے ہاں پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے پورت ایسا کچھ ہے پورت جڑنی ہے ان کا گروہ نانک دیو جی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ خانہ کعبہ میں گئے تھے ان کے دو ساگڑز تھے اور وہ وہاں جا کے انہوں نے پیر اس طرف کیے تو ان کو وہاں پہ کسی نے کہا کہ وہ اس طرف نہ کریں پیر اور یہ یہاں کھانہ کعبہ ہے تو انہوں نے دوسری طرف پیر کر دیا تو کھانہ کعبہ اسی طرف چلا گیا اچھا یہ کہانی یہ کہانی ہے نہیں تو یہ مطلب کہانی ہے صرف مطلب کہانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے ایسی اس طرح کی باتیں ان کے ساتھ اس لیے جوڑی جاتی ہیں کہ وہ ایک بار جو ہے جب انہوں نے چار جساؤں کی آترا کی تھی مطلب چاروں طرف کی آترا کی تھی تو ایک بار وہ ہری دوار بھی چلے گئے تھے تو وہاں پہ ان کے ساتھ ایک اور ایسی بات ہوئی تھی کہ وہاں پہ کچھ جو ہے ہندو لوگ جو ہیں وہ سورج کو پانی چڑھا رہے تھے جیسے وہ صبح صبح چڑھاتے ہیں سورج کو پانی تو وہاں پہ انہوں نے کسی سے پوچھا تھا کہ یہ کیا کر رہا تو تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ ہم جو ہیں سورج دیو کو پانی چڑھا رہے تو گردیک نانا جی نے بھی ایک لوٹا اٹھایا اور اپنے پنجاب کی طرف رکھ کر کے پانی چڑھانے لگ گئے تو پنڈیتوں نے کہا کہ اس طرف سورج نہیں ہے سورج تو اس طرف سے نکل رہا ہے صبح صبح تو انہوں نے کہا تھا کہ میں یہاں سے اپنے کھیتوں کو پانی چڑھا رہا ہوں تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے پوسیبل ہے کہ ہری دوار سے جو ہے وہ پنجاب میں کھیتوں میں پانی چڑھ جائے گا تو انہوں نے ان سے آگے کہا کہ یہ ایسی پوسیبل ہے جیسے تمہارا پانی یہاں سے سورج دیو کو چڑھ جائے تو اس طرح کہ ان کے جو واقعات چلتے رہتے ہیں یہ مکہ والا کی کھانا ہے کعبہ اس طرح ہو گیا تو اس بارے میں نا مکہ والا جو مکہ والا جو واقعہ تھا اس بارے میں حضرت انہوں نے بقاعدہ ایک چولہ ہے جس کو وہ کہتے ہیں مکہ سے لیا تھا اور اس چولے کو ابھی تک وہ کرتارپور وغیرہ میں بھی انہوں نے رکھا ہوا ہے یہ جو زفربال سے آرکائی رہی ہے سوال یہ کہ اگر مکہ گئے تھے کیوں گئے تھے ایسا مسلم گئے تھے نہیں حضرت ان کے دو ساگرد ان کے جو دو ساگرد تھے وہ مسلم تھے نہیں ایک مسلم تھا ایک مردانہ تھا ایک بالا تھا مردانہ تھا ایک مسلمان تھا ایک ہندو تھا انہوں نے گروہ گرنت جو ہے اس کو جمع کیا تھا اور مسئلہ یہ پڑا ہے کہ گروہ نانک صاحب کے جو گروہ گرنت ہے اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود ہے کافی تعریف ہے اسی طریقے سے جو اشعار ان کی طرح منصوب کی جاتے ہیں اس میں توحید کا آزان کا نماز کا بڑا ذکر آپ کو ملتا ہے ایک عومکار ان کا بڑا مشہور ہے ایک عومکار تو اسے یہ وہ بتاتے ہیں کہ بیسیکلی توحید کا مطلب نکلتا ہے اب یہ ہے کہ یہ بھی پھر بحث چلتی ہے کہ جب ان کی وفات ہوئی تھی گروہ نانک صاحب کی تو اس وقت ہندو اور مسلمانوں میں ایک کافی زدہ پھڑا پڑ گیا تھا کہ ان کو جلانا ہے یا دفنانا ہے تو انہوں نے کہا کہ جب نہلانے لگیں گے تب دیکھ لینا تو وہ پھر کہنے والے کہتے ہیں کہ چونکہ ان کے زیرناف بال اور خطنہ وغیرہ اور دوسری چیزیں تھی تو پھر ہندو نے ان کو جلایا تو وہ دفنائی وغیرہ نہیں تھا مگر یہ کہ کافی تعریف ان کی ملتی ہے اور وہ چولا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آسوان سے اترا تھا جب میں سفر کرنے یاترا گیا تھا تو اوپر سے وہ اترا تھا اور مجھے ایسا لگتا ہے مجھے دیا گیا تھا کہ تم یہ پہنو کرس چولے کے اوپر کل لکھے ہوئے ہیں آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے درود لکھا ہوا ہے وہ ہے موجود جی جی ابھی تک وہ سیف موجود ہے اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے جب یہ دیا گیا تھا کہا گیا تھا یہ چولا تجھ سے کوئی اتار نہیں سکتا اس طرح کی باتیں وہ مشہور کی گئی ہیں اچھا اس میں ایک اور چیز ہے وہ وہ یہ ہے کہ جس وقت یہ فنانوہ جب پہلا کوشن ہوا نا یہ میرے حال میرے ساتھ سے سورسل میڈیا پر جو وائرل ہوا تھا یہ کوشن وہ ڈاکٹر زاکرنائی کو جب کیا رہا تھا اچھا اس میں یہ ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے کیونکہ میں سردات اپنی سے بڑا ون ٹو ار میرا بہت زیادہ میرے بہت سے دوست بھی ہیں تو تب سے کیا ہوا ہے یہ تھوڑا سا اس میں اپولوجیٹک ہو گئے ہیں کہ وہ جو یہ جو قصہ آتا ہے نا یہ کعبہ والا کی کعبہ لیا تو وہ اس کو بڑا میٹا فوریکل لیتے ہیں کہ ایسا سچ میں نہیں ہوا تھا لیکن یہ میٹا فوریکل ہوا تھا لیکن جس 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 انسان نے وہ جواب سونا اور اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ یہاں پنجاب میں جو ہے ایک فرید کوٹ نام کا سہر ہے جہاں پہ بابا فرید کی مجار ہے اور وہاں پہ ان کا سہری ہے انہی کے سہر ان کے نام پہ وہاں کا نام فرید کوٹ پڑا ہے تو وہاں پہ جہاں پہ ان کی درگا ہے تو وہاں پہ بقاعدہ نام لکھے ہوئے ہیں تو ان نام میں سے ایک نام نام جو ہے وہ گروہ نانک دیب جی کا بھی ہے وہ مسلم نیم سے انہوں نے وہاں پہ چالیس دن کا چلہ کٹا تھا ان کے اندر میں تو آج تک وہ نام ان کا وہاں لکھا ہوا ہے اسلام کے کافی قریب تھے اور گروہ گران صاحب میں جو دس گھٹ کے گھٹ کے صاحب بولتے ہیں ان کو مطلب ایک دس گروہوں نے جو جو کتابیں لکھئے تو اس میں سے ساتھوہ آٹھوہ گھٹ کا ایک اس میں یہ صاف بات کہی ہے کہ ایک کو نورتے جگ اپایا قدرت دے سب بندے تو اس میں اسلام کے کافی قریب سے چیزیں لی گئے ہیں کہ ایک ہی چیز سے جو ہے سارا جگ بنا ہے سارا دنیا بنی ہے وہ نور کو تسبیح دیتے ہیں خدا کی طرف اور یہ آپ اگر میں ایک دفعہ گیا تھا گولڈن ڈیپل مریت سار تو فجر کے بعد میرا جانا ہوا گولڈن ڈیپل تو فجر کے بعد جو ان کی بھجن ہوتی ہے نا اس میں وہ ایک ریفرنس جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے لیے بھی ایک قپلٹ ہے جو کہ وہ یوز کرتے ہیں اپنے پورے بھجن میں فجر کے بعد تو وہاں نام بھی لیتے ہیں وہ بہرحال اس سے کچھ ثابت نہیں ہوتا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ان کی جو تھیلوجی ہے وغیرہ وغیرہ وہ صحیح ہے یہ ایک الگ چیز ہے کہ وہ اپنے مذہب کے ٹیچنگز میں اسلام سے بہت زیادہ جو ہے انفلونس تھے لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہو جاتا کہ ان کی جو ٹیچنگز ہے وہ اسلام کی ہے یا صحیح ہے بلکل اچھا جو بغیرہ ان کے اندر آئی ہے نا جو خطرناک ہے حضرت وہ یہ تھی کہ جب آغاز ہوا تھا چونکہ گروہ نانک جی شتریہ خاندان سے تھے تو ابھی بھی ان میں بھی وہ ڈپارٹمنٹس بن گئے ہیں جو نیلی یونیفارم والے آپ کو انڈیا کے اندر نظر آئیں گے نیلی پارک نیلی پورا ہوتا ہے وہ پورا ایک شرکہ ہے جو بیسیکلی شتریہ کو زیادہ کرتے ہیں اچھا ان میں جو بیدت حضرت آئی ہے نا وہ یہ تھی کہ یہ سٹارٹ ہوئے تھے مونوثیسٹک اپروچ تھی مواسطہ نا مگر ہوا یہ کہ آہستہ آہستہ جو گروہ گرنٹ کو انہوں نے گروہ اصل میں بیسیکلی بارہ گروہ انہوں نے بھی ماننے ہیں جیسے ایک بارہ امام کا یا بارہ خلافہ کا تصور ملتا ہے تو ان کے ہاں بارہ گروہوں کا تصور ملتا ہے تو اس میں انہوں نے گروہ گرنٹ صاحب کو بیسیکلی ایک شخص کے طور پر ٹریٹ ایک مورتی کے طور پر ٹریٹ کرنا شروع کریں یعنی وہ یہ ہے کہ آپ جیسے ہی کسی گروہ دوارہ میں جاتے ہیں جو ان کا ٹیمپل ہے سکھ کا تو آپ کو کتاب ایسے پڑے ہوئی دکھائی دے گی گروہ گرنٹ جو ہیں اس کو وہ رکھیں گے اس کو چھوٹے نہیں اور اس کے لیے اے سی چلائیں گے اس کو پنکھا جلیں گے تاکہ مکھی نہ بیٹھے اس کو دھویں گے اس کو جب کوئی گرمی وغیرہ آ جائے گی تو اس کو سائیڈ پر دھوپ سے ہٹا لیں گے اس طرح ٹریٹ کرتے ہیں جیسے کوئی آدمی اور پھر اسی کو سجدہ کیا جاتا ہے اب یہ وہ بدعات ہیں جو ہوئی حالانکہ اگر آپ پیور جو مونو تھیسٹک سکھ ہیں ان کو دیکھیں گے صفائی کا خیار رکھتے ہیں یہ دو ٹائم انہوں نے نہانا ہوتا ہے نہانے کے بغیر یعنی ہمارے ہاں وضوح ہے ان کے ہاں یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ نے غسل کے بغیر گروہ کا نام نہیں لینا وہ پانچ نہیں پڑھنا اس کو پانچ کہتے ہیں جیسے ہم نماز یا مسئلات تو یہ پانچ پڑھتے ہیں یہ طریقہ ہے اور پھر انہوں نے صفائی کے لیے وہ پانچ جسے وہ پانچ کھ بولتے ہیں اچھا آپ پانچ کھ بھائی آئے چاہتے ہیں لیسر بھائی کے لیے جگہ بنایا آتی ہے بھائی جی جی وہ پانچ کھ کے قریب وہ انہوں نے بیس رکھی ہوئی ہے کہ آپ کے پاس کنگا ہو کڑا ہو ہنجر ہوتا ہے اور یہ جو آپ کی اوپر کرپار ہوتی ہے وہ ہے اور کچھا ہے یعنی یہ نہاتی یعنی ننگے ہو کہ نہیں نہاتے بلکل بھی یعنی اتنی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حیاء رکھتے ہیں کہ ہم نہاتے ہوئے بھی یہ کچھا نہیں اتارتے میرے خیال سے کسی دن جو ہے وہ سیکنیزم پر بھی سٹرنگ ہونی چاہیے تفصیلی میں بس ایک بات پبلک اس کے ریکارڈ کے لیے کہ اس وقت جو اسٹیبلش سیکنیزم ہے اس کا جو بلیف ہے سسٹم سردار لوگ ہیں ان کو بھی میکسیمن کو یہ بڑا مسکنسپشن ہے جس میں سردار جو سکولرز ہیں ان کے سکسکلرز وہ بھی جاتا روتے ہیں چیک چیکے بلتے ہیں کہ ہمیں مونو تھیزک مونو تھیزک ریلیجن مت کہو یہ مونو تھیزک اب نہیں ہے یہ خلاں خلاں بولتے ہیں کہ ہمیں پین انتھیسٹک نہیں پین انتھیسٹک یعنی ہم بولتے ہیں کہ جو مانیفیسٹیشن ہے اس کے باہر کچھ بھی نہیں ہے خدا جو ہے وہ اسی کے اندر ہے یہ مانتے ہیں خدا میں لیکن اس میں بھی یہ مونو تھیزک اپروچ نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں یہ ویدی انیورسٹ ہے ٹھیک ہے ایدر چاہلے